کشمیر کا ایشو بڑا ہی ایمپورٹنٹ ایشو ہے اور ہم جس سٹریجک لوکیشن کے اوپر ہیں کشمیر کے معاملے کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہیں پاکستان اس کو ہائلائٹ کر رہا ہے وہ بھی پوری دنیا جانتی ہے لیکن بھارت اپنی ہٹ درمی پر ڈٹا ہوا ہے اس سے بھی کوئی انکار نہیں ہے پاکستان کے پاس اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سلوشن کیا ہے پاکستان کس طرح سے ریاکٹ کرے اس ساری سیچویشن میں لیکن کشمیر کا بیسک ایشو ہے اس کو پسپیکٹیو میں رکھنا بہت ضروری ہے کہیں پہ بھی جو لوگ ہیں وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں ان کا سیلوشن کا رائٹ ہے پوری دنیا میں قانون ہے یونیٹیشن کے بہت سارے ریزیلوشنز ہیں اس کے اوپر انڈیا کا ایشو یہ ہے کہ آفٹر بیکمنگ ایڈیموکرسی اور گیننگ ایکنومک سٹرنٹھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنہ کی طرح یا یونیٹ سٹیٹس کی طرح وہ اپنے ایریاز کو اپنے اچھے انفلونس میں لے سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ معاملات ایسے نہیں ہیں ہم لوگ پیس لونگ کنٹری ہیں دیکھیں کور ایشوز پہ ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا پھلے وہ پیلیسٹائن کا ایشو ہو اگر دنیا میں کئی لچک آئی بھی ہے تو پاکستان نے اپنا سولی بوکوف برقرار رکھا ہے کشمیر کا ایشو ہے کشمیر کے اوپر ہمارا سٹاس کبھی بھی چاہیے نہیں ہوگا وی از ای نیشن پولیٹیکل لیول ملیٹری لیول پہ ہم اس کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں گے مورل سٹیننگ دینے کے لیے اور اس کو دنیا نے ریکنگنائز کیا ہے اور میں خالق اتنی بڑی جو ایفرٹ ہوئی ہے اس کو ریکنگنیشن بڑی اچھے ملی ہے اہم بات سوچنے کی یہ ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ہے آر ایس ایس کا اور جو ان کے دماغ میں یہ چیزیں ہیں سبجوگیشن کے ساتھ یہ تمام معاملات کو حل کر لیں گے اور کچھ عرصے کے بعد یہ معاملہ ڈائی ڈائن ہو جگہ ایسا ہوتا نہیں ہے ونیو ٹرائنڈ سپریس تس ٹرگل مومنٹس تی کم بیک اگین